یہ ریڈمی ایک ایسا برینڈ ہے مطبع ہر دفعہ دل کو خوشکار دیتا ہے ابھی کچھ ٹیم پہلے ریڈمی نوٹ نین سیریز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اور ابھی آنے والے مارکیٹ میں بہت جلدی ریڈمی نائن مبائل فون اب یہ کافی امیزنگ سپیکس کے ساتھ آنے والے ہیں بہت کم پرائس کے اندر مطبع یہ ایک انٹری لیول مبائل فون ہونے والے ہیں ریڈمی کی طرف سے اور ہاں لیٹمی کلیر کہ یہ ریڈمی نائن ہے ریڈمی نوٹ نائن نہیں ہے نوٹ نین آپ کو تین تیسزار کی پرائس سیگمنٹ میں ملتا ہے یہ ریڈمی نائن آنے والے ہے جس پچیسزار کی پرائس سیگمنٹ کے اندر اندر اور یہاں پر آپ کو کافی امیزنگ سپیکس دہنے کو ملیں گے ویسے کر ایک چیز نوٹ کیا جائے تو اچانک سے یہ انٹری لیول مبائل فون کو زیادہ نہیں ہونے لگے کیا ہے مبائل فون کی ڈیٹیل ہے کیا ہے پرائسنگ ہے کس ٹیم تک پاکستان میں مبائل فون لانچ ہو گئی یہ ساری چیزیں آج اس ویڈے کے اندر میں آپ لوگو بتانے والے ہوں اور میں آپ لوگو اتنا بتا دوں اس مبائل فون کا انتظار بھائی ضرور کرو کیونکہ اس کے اندر آپ کو کافی اچھے سپیکس مل سکتے ہیں باقی برینڈز کی طرف جانے کے بجائے آپ لوگ یہ مبائل فون پرچیس کر سکتے ہیں سو اگر سب سے پہلے ہمیں بات کروں اس کے ڈیزائن ڈیل کوالٹی کی دیار یہاں پہ فرانٹ سائٹ پر آپ کو گلاس دہنے کو ملے گا آلواتہ بیک سائٹ پر آپ کو پولی کارپ میں پلاسٹک دہنے کو مل جائے گی فریم کے اندر بھی آپ کو پلاسٹک دہنے کو مل جائے گی اور اس پرائس میں پلاسٹک ملنا ایک نارمل سی بات ہے اور بیک سائٹ پر آپ لوگو جو کیمرا سیٹ اپ دہنے کو مل رہا ہے یہ کہیں نہ کہ Poco X2 اور Redmi Note 8 Pro کا کمبینیشن لگ رہا ہے مطلب آپ کو ایک سرکل دہنے کو ملتا ہے ڈیزائن کے اندر اور ایک سٹیئر پاروڈ آپ لوگو لائن دہنے کو ملتے ہیں کیمرا دپارٹمنٹ کے لیے آلواتہ کارڈ کیمرا سیٹ اپ بیک سائٹ پر دہنے کو ملے گا اور ریر سائٹ پر ہی فنگر پین سکینر ہونے والے ہیں فرنٹ سائٹ پر آپ لوگو ڈسپلی دہنے کو ملے گا 6.5 انچیز کا ایک IPS LCD بھلا لیکن ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی کہ مطلب یہاں پہ آپ لوگو ایک وٹر راپ ناش دہنے کو ملے گی مطلب اس سے کم پرائس والے موبائل فون بھی آپ لوگو پانچول پروائیڈ کر رہے ہیں IPS کے اندر تو ریڈوی نے ایسا کیوں نہیں کیا لیکن اس چیز کو پورا کر دیتی ہے اگلے چیز مطلب اس پرائس سیگمنٹ کے اندر آپ لوگو فل ایش ڈی ریزولوشن دہنے کو ملے گی مطلب 1080p ریزولوشن اولا ڈسپلے ہونے والا ہے مطلب یہاں پہ یوٹیوب کی 1080p ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اس پرائس سیگمنٹ کے اندر اتنی ریزولوشن اولا موبائل فون نہیں دہنے کو ملتے آل دو یہاں ہی باپ لوگو کون ہے گرولا گلاس 5 کی پروٹیکشن دہنے کو ملے رہی ہے یہ کافی اچھی بات ہو جاتی ہے مطلب آپ کو تکیبا اپر لیول والے میڈ رنج موبائل فون کے اندر یہ فیچر دہنے کو ملتے ہیں کافی امیزنگ بات ہے بہلا اگر آگے بڑھیں بات کریں اس کی پروٹیکشن پروسیسر وغیرہ تو یہاں پہ آپ لوگو میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی ایٹی پروسیسر دہنے کو ملے رہے ہیں اب یہ وہ سیم پروسیسر ہے جو آپ لوگو ریل میسکس آئی کے اندر دہنے کو ملے تھا ٹویل نانو میٹر آرکیٹیکچر بیس پروسیسر ہے اور اس پرائس کے اکارڈنگ آپ کو ایک بہت اچھا پروسیسر دہنے کو ملے رہے مطبع پروسیسر آپ کو کافی اچھی دہنے کو مل جائے گی اور کیونکہ یہ میڈیا ٹیک ہے جی سیریز ویلا پروسیسر ایک گیمنگ سیریز پروسیسر ہے تو اس پرائس سیگمنٹ کے اندر آپ لوگو گیمنگ پروسیسر بھی کافی اچھی مل جائے گی خیر اگر آگے بعد کلیں ریم کی دیا یہاں پہ مجھے کافی اچھی چیز لگی ہے مطبع یہاں پہ ریم کے اندر آپ لوگو LPDDR4X ریم دہنے کو ملے گی اب یہ فیچر آپ کو تکیبن 35-45 سیگمنٹ میں مبائل فون کے اندر دہنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ سٹوریج کے اندر آپ لوگو EWMC 5.1 سٹوریج دہنے کو ملے گی جو کہ ٹھیک ہے نارمل ہے مطبع آپ کو باقی برینڈز کے طرف سے EWMC 5 دہنے کو ملتا ہے یہاں پہ at least 5.1 دہنے کو مل رہی ہے ان سے اپگریڈ ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا سٹوریج بہت اچھی ہے UFS ہوتی تو کافی اچھی بات تھی لیکن پھر سے اگر دوبارہ پرائز کو دیکھا جائے اور باقی برینڈز کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے آپ کو باقی فیچرز کافی اچھے دیکھنے کو میرے پروسیسر اچھا ہے تو پرفارماس اچھی چلی جائے گی ریم ان سٹوریج کی اگر بات کل جائے تو 2GB, 32GB, 3GB, 32GB, 4GB, 64GB کے ویرینٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور زیادہ ترچانس سے پاکستان کے اندر 3GB, 32GB & 4GB, 64GB کا ویرینٹ لانچ کیا جائے گا خیرسی کے ساتھ اگر بیک سائیڈ پہ کیمرا دپارٹمنٹ کی بات کل جائے تو قواڈ کیمرا سیٹ اپ ہونے والے ہے جس کے اندر مین سنسر 13 میکا پکسل کا دیکھنے کو ملے گا یہ ایک وائیڈ ایگل سنسر ہونے والے ہے secondary camera 8 میکا پکسل کا ultrawide سنسر تیسرا camera 5 میکا پکسل کا ایک میکرو سنسر ہونے والے ہے یہ اچھی بات ہے مطلب تھوڑا بہت improved دکھایا گیا ہے 5 میکا پکسل کا سنسر پر وائیڈ کیا جا رہا ہے اس پرائی سیگمنٹ کے در میکرو کے لیے اور چوتھا camera 2 میکا پکسل کا ایک depth سنسر ہونے والے ہے اور ساتھ ہی آپ لوگ کو LED فلیش لائٹ دیکھنے کو ملے گی اور fingerprint scanner 20 کی ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور front side سے آپ لوگ کو ایک water drop ناش دیکھنے کو ملتی ہے 8 میکا پکسل کا camera دیکھنے کو ملے گا well اگر full camera department کی بات کر جائے کہ کیسا ہے تو اگر دیکھا جائے تو اس price second کے لیہا سے camera آپ کو اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے well اگر 16 میکا پکسل ہو جائے تھا تو اچھی بات ہی لیکن چلو ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ کو 13 بھی مل رہا ہے تو چلے گا compromise کر سکتے ہیں کیونکہ processor بھی اچھا ہے display بھی آپ کو 1080p مل رہا ہے اب بات جاتی ہے کہ اگر ریڈوی یہاں پہ 13 میکا پکسل کا ایک اچھا sensor use کر لے تو پکچر quality اچھی آ سکتی ہے 13 میکا پکسل بھی enough ہو سکتا ہے well وہ چیز تو ابھی پتا چلے گی جس time finally official launch ہوگا اور hands-on review ہوگا اس کے بعد یہ ہم لوگ finally کہہ سکتے ہیں آپ بھی picture protection کیسی ہے لیکن ابھی کے لیے مطلب ٹھیک ٹھاک ہے بھلو اگر additional features کی بات کر جائے تو android 10 آنے والا ہے اور یہ سی بات ہے مطلب اس سے کم price کے اندر بھی آپ کو android 10 ہی دیکھنے کو ملتے ہیں حالتو OS کے اندر آپ لوگ کو realme UI 11 دیکھنے کو ملے گا اور update کے بعد realme UI 12 بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ Redmi نکا ہے basically شوامی نکا ہے کہ ہم اپنے latest جتے والفون آتے ہیں ان کو realme UI 12 کی update دیں گے تو دیکھتے ہیں کس time تک یہاں پہ update آئے گی بیٹری کمپارٹمنٹ کے کے بات کر جائے تو میں یہاں پہ اس چیز کو دیکھے کافی خوش ہوں کافی اچھی بیٹری پیک دیکھنے کو مل رہا ہے 5020 mAh کی بیٹری دیکھنے کو ملے جس کے ساتھ 18 وارٹ کی فاسٹ چراجنگ کا سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اور صرف اتنے نہیں یہاں پہ آپ لوگ کو USB type-C پورٹ بھی دیکھنے کو ملے گی اب یہ ایک اچھی بات ہو جاتی ہے ایک entry level mobile phone کے دور آپ لوگ کو تقریباً سارے mid range والے یا budget-related mobile phone کے specs دیکھنے کو مل رہے ہیں مطلب اپل range کی جتنے mobile phone کے specs آتے ہیں almost دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ تو تھے نا اس کے سارے specs بات یہاں تھی کہ اس کی pricing کیا نکل کر آتی ہے تو یہاں پہ expectation یہ ہے کہ آپ لوگ کو جو 3GB, 12GB والا variant دیکھنے کو ملے گا وہ پاکسان کے اندر تقریباً 24,000 کے اندر یا 25,000 کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اور جو آپ لوگ کو 4GB, 64GB والا variant دیکھنے کو ملے گا اگر اس pricing کے در یہ mobile phone launch ہوتا ہے تو سیریسلی Realme 6i کو تو بہت ایزیلی بیٹ کر جائے گا اور اس پرائس segment کے در سب سے زیادہ سیل ہونے والے mobile phone بن جائے گا کیونکہ specs کافی اچھیں display ٹھیک ہے camera ٹھیک ہے performance کافی اچھی دیکھنے کو ملے گی اور battery compartment بھی کافی اچھا ہے یہ سارے ڈیٹیل تھی Redmi 9 کو لے کے اور میں کہوں گا آپ لوگ اسے کہ اگر آپ لوگ اس رینج کے کوئی mobile phone پرچیس کرنے کا سوچ چاہتے تو تھوڑا سا انظار کالے اس mobile phone کو دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد کوئی پرچیس کریے گا یہ سارے ڈیٹیل تھی اب آپ لوگ کو بتائیے کہ آپ لوگ mobile phone کیسا لگا ہے کومنٹ سیکشن میں جا کے بتا سکتے ہیں ویڈیو چلے کے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں میں ملتے ہیں فرنڈز آپ لوگ نیکس چیز نیتر سنوڈیو اتب تک کے لیے الا پی